مبشر وائس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری انی والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ حضور مصر کی شمالی پہاڑیوں کی قریب ایک ایسا گاؤں عباد ہے جس کا نام خمس میرات ہے دوستو خمس میرات عربی زبان کا لفظ ہے اور اگر اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کو پانچ وقت ہی کہتے ہیں اور اس گاؤں کو یہ نام کیوں دیا گیا تھا اس کے پیچھے ایک راز تھا جو کہ گاؤں کے سردار نے کھولا تھا سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ حضور مصر کی شمالی پہاڑیوں کے قریب خمس میرات نامی ایک گاؤں عباد ہے حضور اس گاؤں کا کوئی بھی آدمی بے نمازی نہیں گاؤں کا ہر مرد عورت بڑھا بچہ پانچ وقت کا پابند ہے حضور اس گاؤں کے اندر سات سال کی عمر سے لے کر کوئی بھی بچی اور کوئی بھی عورت کوئی بھوڑی بے پردہ نہیں ان اس گاؤں کی ہر عورت ہر بھوڑی بچی پردہ کرتی ہے حضور اس گاؤں کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولتا حضور اس گاؤں کے اندر کوئی قاضی نہیں کیونکہ پچھلے کئی صدیوں سے اس گاؤں کے اندر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا قاضی کے پاس کوئی جھوٹ کا مقدمہ نہیں گیا قاضی کے پاس کوئی فریبکاری کا مقدمہ نہیں گیا حضور اس گاؤں میں پچھلے کئی صدیوں سے کوئی بھرکاری نہیں ہوئی اور حضور اس گاؤں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس گاؤں میں جب پی کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو اس گاؤں کے چند سمجھدار نوجوان پورے گاؤں کے اندر ہر دروازے سے دو تین تین سکھے لیتے ہیں اور جب سارے گاؤں والوں سے وہ سکھے اکٹھے کر لیتے ہیں تو اتنے سکھے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ گاؤں والے بڑی ہی سادگی سے ان سکھوں سے شادی کر لیتے ہیں اور اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر گاؤں کا ہر فرد شادی کو اپنی شادی سمجھ کر خوشی خوشی مناتے ہیں اور حضور سب سے بڑی حیرانی کی بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گاؤں والے اپنے درمیان اپنے گاؤں میں کسی بے نمازی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے یہ سن کر سلطان حیران ہوا کہ آخر ان کو کیسے پتا چلتا ہوگا کہ ہمارے درمیان میں کوئی بے نمازی ہے یا اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑتا تو یہ سن کر بتانے والے نے کہا حضور اس گاؤں کی اپنی ایک سرحد ہے اور جب وہ کوئی بھی بے نمازی چاہے وہ چاند نماز قضا کیے ہو یا بالکل نماز قضا کرنے کا عادی ہو اور جب بھی وہ بے نمازی اس سرحد کو پار کرنے لگتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فوراں گاؤں والے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور اس بے نمازی کو دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتے ہیں یہ سن کر سلطان سلاودین ایوبی اور باقی دیگر درباری بھی حیران ہو گئے کہ کیا کوئی ایسا گاؤں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسی طرح کا گاؤں سلطان سلاودین ایوبی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن بتانے والا قیام انسان نہیں تھا بلکہ سلطان سلاودین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا ماہر جاسوس حتیٰ کہ جاسوسوں کا سردار تھا اور اس جاسوس کی بتائی گئی کوئی بھی بات کبھی رد نہیں ہوئی یہ سن کر سلطان سلاودین ایوبی پریشان ہو گئے اور سلطان سلاودین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک انوکھی ترقیب سوچی سلطان سلاودین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ایک مسجد کے امام صاحب کا بھیس بدلہ موہ پر سفید داری سر پر پگڑی ہاتھ میں ایک اصالیے اور اس گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے جب سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنا گھوڑا وحی پر باندیا اور جیسے ہی سلطان نے اس گاؤں کی سرات کو پار کرنے لگے تو اچانک سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی ٹانگو میں دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور سلطنہ سے پہلے جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی مصر کی سلطنت پر حکومت کرتے تھے اسی دوران بحیش نامی قبیلہ مصر کے شہر اسکندریا میں آباد تھا اس قبیلے کا سردار بڑا ہی عیاش اور فضور قسم کا انسان تھا سارے قبیلے والے جانتے تھے کہ وہ سردار قبیلے پر سرداری کرنے کے قابل نہیں لیکن وہ اپنے باپ کی سرداری کی وجہ سے اپنے باپ کے بعد خود سردار بن گیا بہت سارے قبیلے کے لوگوں کو یہ بھی شک تھا کہ اس نے اپنے باپ کو سرداری کی وجہ سے قتل کر دیا اور کچھ لوگ کہتے کہ ایسا نہیں بلکہ اپنے قبیلے کی بقاہ کی خاطر اس کے باپ نے لڑتے ہوئے جان دے دی برحال میں بہت سی روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس بحیشت قبیلے کا پہلا سردار جس نے قبیلے کی بنیاد رکھی تھی وہ بہتی ذہین اکل مانت اور سمجھدار انسان تھا اور اس کے علاوہ بہتی بہادر تھا بازار اور وہ بازار میں بیس تلائی سکو کی ملازمت کرنے والا ایک نوجوان اس نے اپنی جوانی کو ختم کرتے ہوئے بیس سال بعد دو سو خیموں پر مشتمل قبیلے کی بنیاد رکھی تھی اور جب لوگ سنتے کہ جو نوجوان بازار میں مہانہ بیس سکو پر ملازمت کرنے والا اس نے اتنے بڑے قبیلے کی بنیاد رکھی اور ایک جنگ میں وہی سردار ہزاروں کی تعداد میں سک کے مانے غریمت کے دور پر حاصل کرتا تھا اور اس سردار نے اپنی چھوٹی سے عمر میں بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لی تھی برحال وقت گزرتا رہا اور اس کے اس نالائق اور فضول قسم کے بیٹے نے دیکھا کہ اگر میرا باپ زندہ رہا تو میرے چھوٹے بھائی کو جو کہ مجھ سے زیادہ اکلمان اور ذہین ہے یہ اس کو سردار بنا دے گا لیادہ اس نے وقت آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود قبیلے کا سردار بن گیا قبیلے والوں کو اس سردار کو قبول کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس سردار کا دوسرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا تھا اور سرداری کے عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے زبردستی اپنے مرہوم سردار کے چھوٹے بیٹے کو سرداری کے عہدے پر بٹھا بھی دیا تو قبیلے کے معاملات کو وہ نہیں سبھال سکے گا اور یہ قبیلہ اپنی ساکھ کو کھو بیٹھے گا یادہ مجبوری میں آ کر قبیلے کے لوگوں نے اور چھوٹے چھوٹے سرداروں نے یہی فیصلہ کیا کہ وقت کا یہی تقاضہ ہے کہ ہم اپنے سردار کو قبول کر لیں تاکہ قبیلے کی ساکھ باقی رہے گی برحال مجبوری کے تحت قبیلے والوں نے اس سردار کو قبول کر لیا اور وہ سردار اپنی من پسندی سے قبیلے والے کے لوگوں پر حکومت کرنے لگا لیکن گوہ والوں کو تواقعات کی مطابق اس سردار نے اپنے قبیلے کی عزت کو دوبانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جب تک اس قبیلے کا سردار زندہ تھا اس قبیلے میں کبھی بھی مسجد کوئی ویران نہیں ہوئی کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ قبیلے کا کوئی بھی آدمی نماز کے وقت مسجد کے اندر نہ ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبیلے کے اندر کوئی بھی نوجوان مارد یا عورت بدکاری کرتے ہوئے بکڑے گئے ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قبیلے کے اندر کبھی کسی نے دوسرے کے ساتھ جاتی کی ہو لیکن جیسی اس سردار کی وفات ہوئی اور اس کے بیٹے نے قبیلے پر سرداری کا عہدہ سنبھالا تو پھر سے یہ سارے معاملہ شروع ہو گئے آئے دن اس قبیلے میں لڑائی جگرے ہوتے آئے دن اس قبیلے میں شکایات ملتی کہ فلان لڑکی فلان لڑکے کے ساتھ تعلقات قیم کرتے ہوئے پکڑی گئی اور کبھی کبھی تو یہ خبر ملتی قبیلے کا سردار بڑا عیاش انسان ہے برحال وقت گزرتا اور قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے اپنی قسمت کو یہی سمجھ کر یہ سب کچھ قبول کرتے رہے اور اسی دوران اس قبیلے کے سردار کا چھوٹا بھائی مصر کے شہر کہرہ کے اندر ایک بڑے سے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا جب اس سردار نے اپنے ظلم کے انتہا کر دی تو دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی بھی کہرہ کے اندر مدرسے میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا اس کا نام سلیم ابن تراب تھا اب قبیلے والوں کو تھوڑا سا سہارا ملا کہ سلیم ضرور اپنے بھائی کو اس ظلم سے روکے گا اور قبیلے کے معاملات پہلے سے تھوڑے بہتر ہو جائیں گے اب قبیلے والے نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو سردار نہیں بنا سکتے تھے وقت گزرترا اور سردار کے چھوٹے بھائی کو آئے ہوئے تھوڑا ہی وقت گزرا تو سردار کے چھوٹے بھائی نے اپنے بھڑے بھائی سے کہا کہ یا تو تم قبیلے کے معاملات تائے کرنے سے پہلے مجھ سے مشرع کر لیا کرو پرنا میں قبیلے کے اندر نیا جرگہ بلا کر قبیلے کا نیا سردار مقرر کر دوں گا لیکن وہ اپنے بھائی کی بات پر نہ رکا اور وہ اپنی مرمانیاں کرتا رہا پھر جب بڑے سردار نے دیکھا کہ اگر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے معاملات کو نہیں دیکھا تو میری سرداری خطرے میں پیٹ جائے گی لیٰذا اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو آخر تم کیا چاہتے ہو کہ قبیلے میں کیا کیا تبدیلیاں کرنیاں چاہیے تو جب سلیم ابن تراب نے اپنی شرائط اپنے بڑے بھائی کے سامنے رکھی تو یہ سن کر اس کا بھائی آگ بگولہ ہو گیا کیونکہ اس کی شرائط ہی کچھ ایسی تھی اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے کو ایک گاؤں میں بدلنا چاہتا ہوں ہمارے قبیلے میں ہر قسم کا انسان آ کر عباد ہو سکتا ہے ہمارے گاؤں کے پاس میں ایک بڑا سا بازار بنائے جائے گا اور اس بازار میں ہر قسم کی ایسی اشیاء فروغ کی جائیں گی جو ہمارا مذہب اس کو بیچنے کی اجادت دیتا ہوگا ہمارے کاروبار میں کسی قسم کا کوئی سود نہیں ہوگا ہمارے قبیلے میں کوئی بھی آدمی بے نمازی نہیں ہوگا اور اگر کسی بھی آدمی نے کوئی نماز خطا کر دی یا تو وہ اس کی قضاء کرے گا ورنہ اس سے گاؤں اسے گاؤں سے نکال دیا جائے گا کوئی بھی عورت پردے کے بغیر آ کر گاؤں سے نکلی گئی تو اس کو بھی قبیلے سے بے دخل کر دیا جائے گا یا پھر اس کو سزا کی دور پر زندان میں ڈال دیا جائے گا اور میری آخری شرط یہ ہے کہ قبیلے میں جس بھی لڑکے یا لڑکے کی شادی ہوگی اس کے ماں باپ اپنے جیب سے خرچہ نہیں کریں گے بلکہ ہر گھر سے چاند سکے تھوڑے تھوڑے اکٹھے کر کے اسی سکو سے شادی کی جائے گی تاکہ قبیلے کے لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہو اور لوگ سمجھے کہ ہر شادی ان کی اپنی شادی ہوتی ہے اور سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر جانے یا انجانے ہمارے قبیلے کے اندر کوئی بھی بے نمازی داخل ہوا تو اس کو فوراں نکال دیا جائے گا چاہے وہ وقت کا سلطانی کیوں نہ ہو یہ سن کر اس کے بھائی نے کہا یہ ان تمام شرطوں میں میں تیری ایک بھی شرط پوری نہیں کر سکتا تم جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو وہ سردار جانتا تھا کہ میرا بھائی میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ تمام اختیرات میرے پاس ہیں اور اگر اس کی میں نے کوئی بھی شرط نہ مانی تو یہ برا کچھ نہیں بگار سکتا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا بھائی بھی بڑا زدی ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے جب اس نے دیکھا کہ میرا بھائی میری کوئی شرط نہیں مان سکتا تو اس نے ایک بڑا سا جرگہ بلایا جس میں قبیلے کی تمام فوادین مارد بڑھے بچے حاضر ہو گئے اس کے چھوٹے بھائی نے کہا اے لوگو میں اب اس قبیلے میں نہیں رہ سکتا جو میرے ساتھ چلنا چاہے میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا اور ایسی جگہ جا کر اپنا قبیلہ آباد کروں گا جہاں میں اپنے حصول اور اپنے کارون اور اپنے مذہب کے مطابق لاغو کر سکوں اور جو بھی میرے ساتھ آنا چاہے کل سے اپنی تیاریاں شروع کر دے ہم ٹھیک پندرہ دن کے بعد اس قبیلے کو چھوڑ کر چلے جائیں گے وقت گزرتا رہا اور جب پندرہ دن مکمل ہوئے تو سلیم ابن تراب نے سوچا کہ جو اصول میں نے بتائے ہیں شاید میرے گاؤں کا کوئی بھی فرد اس پر پورا نہیں اتر سکتا اور اس لئے شاید مجھے اکیلا ہی اس قبیلے کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر جانا ہوگا لیکن جب سلیم نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور پیچھے دیکھا تو اس کے پہلوں ترے سمین نکل گئی قبیلے کا کوئی بھی بچہ کوئی بھی بڑا کوئی بھی عورت کوئی بھی خاتون کوئی بھی فرد نہیں بچا جو اس قبیلے میں رکنے کے لئے تیار تھا اور سب کے سب سلیم ابن تراب کے ساتھ ہجرت کرنے کے لئے تیار ہو گئے قبیلے والوں کی محافت کو دیکھ کر سلیم کو بڑی خوش ہوئی سلیم نہیں جانتا تھا کہ اس نے کہاں جا کر پڑاؤ کرنا ہے بس اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جو جہاں کہیں بھی کوئی مناسب جگہ ملے گی ہم وہاں پڑاؤ کر کے پھر چاند دن بعد آگے کی طرف سفر شروع کر دیں گے برحال وقت گزرتا رہا اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا تقریباً ایک مہینہ سفر کرنے کے بعد سلیم ابن تراب کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں ایک چھوٹی سی وادی تھی اس وادی کے قریب ایک خوبصورت ندی بہ رہی تھی سلیم ابن تراب نے اپنے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کے ساتھ مچورہ کیا اور مچورہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے خیمے لگانے کا فیصلہ کیا جب خیمے لگ گئے تو قبیلے والے بڑی ہی خوشی کے ساتھ وہاں رہنے لگ گئے چاند دن گزر گئے اور انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اب ہم آگے ہجرت نہیں کریں گے اور یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنا گھر بنا لیں گے سردار نے سارے گاؤں والوں کے ساتھ مچورہ کیا کہ ہمیں اپنے قبیلے کے لئے کہ گرد ایک بار لگانی ہوگی تاکہ کوئی جنگلی جانور یا کوئی وحشی جانور ہمارے خیموں کے اندر نہ گوست آئیں کیونکہ ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور کوئی جنگلی جانور نقصان نہ پہنچائے سردار کی ترقیب پر عمل کیا گیا اور گاؤں والوں نے ایسا ہی گیا اور چند دنوں کی محنت کے بعد سارے گاؤں کے ارد گرد بان لگ گئی اور اب وہ گاؤں والے ایک محفوظ جگہ پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پڑاؤ کر چکے تھے اب وہ قبیلہ اپنی بنیاد رکھ چکا تھا اور اب گاؤں والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیتے ہیں سلیم ابن تراب نے بھی اپنے قبیلے والوں کی بات پر عمل کر لیا گاؤں کے سرداروں نے سوچا کہ اب سارے معاملات کو ساری ذیمہ داری کو ہمارا چھوٹا سردار یعنی سلیم ابن تراب سنبھال رہا ہے کیوں نہ ہم اپنے گاؤں میں ایک جرگہ بلائیں اور اس جرگے میں ایک سردار کا انتخاب کیا جائیں سارے گاؤں والوں نے اس بات پر فیصلہ کر لیا اور سلیم ابن تراب کو اپنے گاؤں کا نیا سردار مقرر کر دیا سردار مقرر ہوتے ہی سلیم ابن تراب نے دین رات محنت کی اور اپنے گاؤں کی ترقی کرنے کے لیے کام کرنے لگا سلیم ابن تراب نے اپنے تعلقات اور اپنی عقل مندی کی وجہ سے چاند سالوں کے اندر اندر اس گاؤں کے پاس میں ایک بڑا سا بازار بنوا لیا آپ اس بازار میں بڑے پڑے تاجر آجے تجارت کرتے اب وہ گاؤں جو کے ایک سنسان بیابان جگہ پر تھا وہ بہت بڑی آبادی کا ذریعہ پند چکا تھا لیکن جب اس بازار کے اندر بڑے بڑے تاجر آنے لگے تو سلیم ابن تراب نے اپنے گاؤں والوں سے مشرہ کرنے کے بعد اپنی تمام شرائط تجارت پر اور اپنے گاؤں پر لاغو کر دی جو شرائط وہ پہلے سے اپنے بھائی کے سامنے اپنے قبیلے میں رکھ چکا تھا انہوں نے ایک بڑا جرگہ پلائیا اور سلیم ابن تراب نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ آج کے بعد ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی آدمی کوئی بھی بالغ بچہ کوئی بھی عورت کوئی بھی خاتون کوئی بھی بڑی نماز کزار نہیں کرے گی ہر گاؤں کا فرد پانچ واقعہ نمازی ہوگا اس کے علاوہ اگر ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی آدمی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کو گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا اور اگر کوئی بھی مارد یا عورت گناہ کرتے ہوئے پکڑی گئی اس کو سنگسار کر دیا جائے گا اور اگر کسی عورت نے بے پردگی دکھائی یا اپنے گاؤں کے باہر بے پردہ ہو کر چلی گئی تو اس عورت کو بھی اپنے گاؤں سے بے دخل کر دیا جائے گا یا پھر اس کو زندان میں ڈال دیا جائے گا یہ سنکر گاؤں والے تھوڑے سے پریشان ہوئے لیکن سارے لوگ جانتے تھے کہ اگر ہم نے ان شرائط پر عمل کیا وہ ہمارا گاؤں ایک دن ایک ریاست میں تبدیل ہو جائے گا کیونکہ یہ سارے اصول ہمارے دین اسلام کی مطابقی تھے اور یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ سب کام ہماری بھلائی کے لیے ہیں اس کے علاوہ اس سردار نے یہ شرط رکھی کہ جو میں نے بازار بنایا ہے اس کا نام ہانلی بازار رکھا جائے گا اور اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کچھ شرائط ہوں گی جب تاجر نے پوچھا حضور آخر اس بازار کے اندر تجارت کرنے کی کون سی شرائط ہوگی تو سردار نے بتایا کہ جو بھی تاجر اس بازار کے اندر تجارت کرے گا وہ کوئی بھی حرام چیز ہمارے بازار میں نہیں بیش سکتا میری دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی بھی تاجر سوت پر کام نہیں کرے گا اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے بازار کے اندر اگر کوئی بھی خاتون جو تجارت کرنا چاہتی ہے تو اسے پردے میں ہی رہ کر اپنا کام کرنا ہوگا اگر کوئی بھی تاجر ان تینوں اصولوں کے علاوہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی ساری جیداد اس کا سارا کروبار ضبط کر لیا جائے گا اور اس کو اس بازار سے نکال دیا جائے گا جب تاجر نے یہ اصول سنے تو وہ بھی پڑے پریشان ہوئے لیکن اب اس سردار نے اس بازار میں تجارت کرنے پر تاجروں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس بازار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے اور ان سب اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جب اس کاؤں کو چاند سال گزرے تو وہ گاؤں اپنے نام کی وجہ سے پڑا مشہور ہو گیا کہ نہ ہی اس کاؤں کے اندر کوئی بے نمازی تھا نہ ہی اس کاؤں کے اندر کوئی جھوٹ بولتا تھا نہ ہی اس کاؤں کے اندر کوئی قاضی تھا کیونکہ اس کاؤں میں کبھی کسی نے نہ ہی کوئی جھگڑا کیا نہ ہی کبھی اس کاؤں میں قتل کیا گیا نہ ہی کبھی کسی نے کسی کے زیادتی کی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس گاؤں کی ہر عورت اور خاتون پرتا کر دی تھی اور سب سے بڑی اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے اندر جو کہ بے نمازی ہو چاہے وہ آدھی ہو یا پھر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نماز قضا کر چکا ہو تو پھر وہ گاؤں والے اس سرحات کے قریب آتے ہی اس بے نمازی کو جانج لیتے اور اس کو دھکے دے کر نکال دیتے اور اگر کبھی کوئی مسافر یا مہمان اس گاؤں کے پاس بھی آتا تو اس گاؤں کے دروازے پر یہ تحرین لکھی ہوئی تھی کہ اگر تم ان تمام اصولوں پر فالو کرتے ہو تو تابعی تم اس گاؤں کے اندر داخل ہو سکتی ہو اور اکثر مہمان ایسے ہوتے کہ جاؤں گاؤں کے تمام اصولوں کو دیکھ کر واپس پیچھے لاؤ جاتے لیکن جب سے اس سردار نے اس گاؤں پر یہ اصول لاغو کیے تاب سے وہ گاؤں دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اس گاؤں کے اندر آمن ہی آمن تھا گاؤں کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے اور وہ گاؤں والے بڑے ہی آمن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے اور اسی وجہ سے وہ گاؤں پورے مصر کے اندر وہ گاؤں مشہور ہو گیا وہ گزرتا رہا اور جب اس بات کی خبر سلطان صلی اللہ علیہ کو لگی کہ مصر کے اندر ایک ایسا گاؤں بھی ہے جس گاؤں کا نام خمس مرات ہے تو سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی حیران ہو گئے کیونکہ اس نام سے ہی سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی نے جات لیا کہ وہ پانچ وقتی نام سے وہ گاؤں مشہور ہے اور جب سلطان صلی اللہ علیہ دین نے اس گاؤں کے بارے میں پوچھا تو بتانے والے نے جب سلطان صلی اللہ علیہ دین ایوبی کو بتایا کہ حضور اس قوم کے اندر کوئی بھی بے نمازی نہیں کوئی بھی بے پرتک خاتون نہیں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا کوئی قاضی نہیں کوئی بے نمازی نہیں اس گاؤں کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گیا اور جب اس سارے معاملات کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنا تو سلطان کو یقین نہیں آیا کہ ایسا بھی کیا ہو سکتا ہے آخر وہ گاؤں والے ایسا کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے علاقے یعنی گاؤں کے اندر کوئی بھی بے نمازی داخل ہو تو ان کو کیسے پتہ چل جاتا ہے سلطان نے حقیقت معلوم کرنے کے لئے اپنے ایک ملازم کو اپنی پاس برایا جو کہ اکثر اوقات کام کی وجہ سے اپنی نماز کو قضا کر دیتا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جانتا تھا کہ وہ آدمی پانچ واقع نمازی نہیں ہے سلطان صلاح الدین نے اس کو کہا کہ تم اپنا ایک گھوڑا تیار کرو اور صلاح گاؤں کی طرف سفر شروع کر دو اس نے کہا حضور وہاں جانے کا مقصد کیا ہے تو سلطان صلاح الدین نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم بے نمازی ہو اور اس کو کہوں کے بارے میں مشہور آئے کہ اس کو کہوں کے اندر بے نمازی داخل نہیں ہو سکتا تو سلطان صلاح الدین نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم بے نمازی ہو اور اس کو کہوں کے بارے میں مشہور آئے کہ اس کو کہوں کے اندر بے نمازی داخل نہیں ہو سکتا تو یہ سن کر وہ ملازم پریشان ہو گیا اور کہا حضور اگر میں اس گاؤں کے اندر داخل ہوا تو اس گاؤں کی لوگ مجھے بے نمازی سمجھ کر کہیں قتل نہ کر دیں حضور میں نے بھی اس گاؤں کے بارے میں سر رکھا ہے کہ وہ گاؤں والے اپنے گاؤں کے اندر کسی بے نمازی کو داخل نہیں ہونے دیتے اور ان کے بارے میں عجیب بات تو یہ ہے کہ جیسے ہی بے نمازی ان کی سراد یعنی کہ گاؤں کی سراد کے اندر پاؤں رکھتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی بھی حیران ہو گئے لیکن پھر وہ ملازم سلطان کا حکم تال نہیں سکتا تھا اور پھر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بھی تم ان کے بارے میں بات جانتے ہو اور ان گاؤں کے اندر کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا کبھی کوئی فساد کبھی کسی کا قتل نہیں ہوا اور یہ بات تم ذہن میں رکھو کہ وہ گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہی تمہیں وہاں سے نکال دیں گے اور ان کا یہ امتحان ہے لیکن تمہیں ایک خراج بھی نہیں پہنچائیں گے یہ سن کر پھر اس ملازم کو حوصلہ ملا اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا وہ گزرتا رہا اور چند دنوں کے بعد وہ ملازم جب اس گاؤں کے قریب پہنچا زہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اس ملازم نے سلطان کے حکم کے مطابق نماز زہر ادا کی اور اس گاؤں کے قریب پہنچ گیا وہ جیسی اس گاؤں کی سرات کو بار کرنے لگا تو جانت سے گاؤں کی ادھیہاتی اس گاؤں کی طرف اس آدمی کی طرف دوڑتے ہوئے آگئے وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر ان کو کیسے پتا چل گیا کہ گاؤں کی سرات میں ایک آدمی داخل ہو رہا ہے اور وہ بے نمازی ہے وہ بڑا دار گیا لیکن اتنے میں وہ گاؤں والے اس کے پاس آئے اور کہا ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تم بے نمازی ہو اور بے نمازیوں کو ہمارے گاؤں میں آنے کی اجادت نہیں لہذا تم واپس چلے جاؤ تم ہمارے گاؤں میں نہیں آسکتے یہ ہمارے گاؤں کا اصول ہے اور یہ اصول ہمارے گاؤں کے سردار نے بنایا ہے وہ بڑا بزرگ اس کی منتے کرتا رہا کہ میں ایک مسافر ہوں میرے پاس رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں لیکن انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں آنے دے سکتے وہ بڑا حیران ہوا لیکن سلطان صلی اللہ علیہ کی حکم کی مطابق دوبارہ واپس لہ اٹھایا جیسے ہی وہ بڑا بزرگ جو کہ سلطان صلی اللہ علیہ کا ملازم تھا سلطان کے پاس پہنچا تو اس نے سلطان صلی اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل ردہ سنائی اس نے سلطان کو بتایا حضور پتہ نہیں ان کو آخر کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کے گاؤں میں آنے والا شخص نمازی ہے یا پھر بے نمازی حضور وہ لوگ ہماری سوچ اور سمجھ سے با رہے جس طرح ہم نے ان کے بارے میں سنا تھا وہ لوگ اسی طرح سے ہی رہ رہے ہیں حضور اس قوم کے بازار میں آپ کو کوئی بھی ایسا تاجر نہیں ملے گا جو حرام کیس بیچ رہا ہو جس میں شراب یا پھر کوئی ایسی چیز اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور اس بازار کے اندر کوئی بھی تاجر سود پر کام نہیں کرتا حالانکہ اگر ہم کسی بھی بازار میں چلے جائیں تو وہاں آدھے سے زیادہ تاجر سود پر کام کرتے ہیں لیکن ان گاؤں والوں کے بازار میں کوئی بھی ایسا تاجر نہیں ہے جو سود پر کام کرتا ہو اور حضور ان گاؤں کی سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں اور اس گاؤں کا ہر مرد اور عورت پانچ وقت کا نمازی ہے اور اس لئے ان کے گاؤں کا نام بھی خمس مرات یعنی کہ پانچ وقتی رکھا گیا ہے یہ سن کر سلطان صلاح الدین عیوی رحمت اللہ علیہ حینان ہو گئے کہ اخر مصر کے اندر اس طرح کا گاؤں بھی آباد ہو سکتا ہے سلطان صلاح الدین عیوی حینان ہو گئے اور یہ بات سلطان صلاح الدین عیوی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اخر ایک بے نمازی کو دیکھ کر ان کو کیسے پتا لگ جاتا ہے آخر وہ ایک بے نمازی کی پہچان کیسے کر لیتے ہیں کہ دور سے ہی وہ اس کو اپنے گاؤں میں آنے سے روک دیتے ہیں دوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلی اللہ علیہ نے ایک ترکیب سوچی اور حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے سلطان صلی اللہ علیہ نے ایک سفید داری مگوائی جو کہ اپنے چہرے پر لگا لی سرف پر سفید پگڑی ہاتھ میں ایک اسالیہ اور امام صاحب کا بھیس بدل کر سلطان صلی اللہ علیہ اس قوم کی طرف سفر شروع کر دیا سلطان صلی اللہ علیہ کے ساتھ پانچ سے چھے خاص سپائی آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان تھا اور سلطان صلی اللہ علیہ کے منصوبے کے مطابق انہوں نے اس گاؤں سے پیچھے تھوڑے سے فاصلے پر خیمی لگا کر وہاں قیام کرنا تھا اور سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنے منصوبے کو پائے تقبیل تک پہنچانا تھا برحال سلطان صلی اللہ علیہ نے اپنا سفر جاری رکھا اور اپنی منزل پر پہنچ گئے جب سلطان صلی اللہ علیہ اس گاؤں کے قریب پہنچے تو سلطان نے اپنے سپائیوں کو حکم دیا کہ تم یہاں ایک خیمہ نصف کرو اور میں ان گاؤں والوں کے بارے میں یہ جا کر راس معلوم کرتا ہوں آخر ان کو یہ سب کچھ کیسے پتا چل جاتا ہے سلطان صلی اللہ علیہ کے سپائیوں نے خیمی نصف کرنا شروع کر دیے اور سلطان کے ایک قریبی ساتھی نے کھانہ تیار کرنے کے لئے جنگل میں شکار کے لئے چلا گیا اور سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی اپنی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا سلطان صلی اللہ علیہ جب اس گاؤں کے قریب پہنچے تو اس گاؤں کی خوفصورتی نے سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی کو حیران کر دیا سلطان صلی اللہ علیہ ایوبی بھضاتے خود ایک کتاب میں سکون اتنا امن والا گاؤں کبھی نہیں دیکھا میں اس گاؤں کے جیسے جیسے قریب جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکان تیز ہو رہی تھی لیکن میرے دل کو سکون مل رہا تھا میرے دماغ کو تھنڈک محسوس ہو رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گاؤں سیدھا جنت میں لے جائے گا اور اس گاؤں کے بارے میں جو سن رکھا تھا وہ بالکل حیران کون تھا سلطان صلی اللہ علیہ جیسے اس جگہ پر پہنچے تو تھیڑی دیر کے لئے سلطان صلی اللہ علیہ دین عیوبی رک گئے کہ کہیں وہ گاؤں والے مجھے روک نہ لیں لیکن جو کہ سلطان صلی اللہ علیہ دین عیوبی نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہیں کی تھی اور سلطان صلی اللہ علیہ دین عیوبی جنگی محاذ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے لہذا سلطان صلی اللہ علیہ دین عیوبی کو یقین تھا کہ اگر وہ گاؤں والے حقیقت میں نمازی اور بے نمازی میں بغیر جانچیں فرق محسوس کر لیتے ہیں تو وہ مجھے کبھی راہ نہیں روکیں گے اور اسی طرح سلطان سلاودین عیوبی جب اس گاؤں کے اندر داخل ہوا تو سلطان سلاودین عیوبی کو کسی نے نہیں روکا سلطان سلاودین عیوبی اپنا آسا کے سہارے چلتے چلتے اس گاؤں کے درمیان میں پہنچے تو ایک بڑا بزرگ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا یہ دیکھ کر سلطان سلاودین عیوبی کو بڑی حیرت ہوئی کہ بڑا بزرگ جس کے عمر تقریباً ستر سال ہے اور چھوٹے سے بچوں کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے تو سلطان سلاودین عیب رحمت اللہ علیہ نے ان بڑے بزرگ سے پوچھا بابا جی آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اتنی عمر میں کیوں کھیل رہی ہیں تو اس بڑے نے کہا کہ میرے نبی کے حدیث کی مفہوم کے مطابق بچوں سے پیار کیا کرو کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے مٹی کے گھر بنا کر پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں ان کو گرا دیتے ہیں اور ان کی یہ ادا مجھے اس لئے پسند آئی کیونکہ یہ اس بات کو ظہر کرتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور ان کو دیکھ کر مجھے ہر روز یہ یاد آتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہم نے اپنے رب کی طرف جانا ہے یہ سن کر سلطان سلاودین عیوبی بڑے متاثر ہوئے پھر سلطان سلاودین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بابا سے پوچھا حضور آپ کے گاؤں کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ آپ کے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہیں کوئی جھوٹ نہیں بولتا کوئی قاضی نہیں جو لوگوں کے مقدمات سنے کیونکہ کبھی قاضی کی ضرورتی نہیں پڑی لیکن سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گاؤں میں کوئی بے نمازی داخل ہو جائے تو آپ اس کو فوراں پہچان کر باہر نکال دیتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ فلاں مسافر بے نمازی ہے یا نماز کاپا بند ہے تو یہ سن کر وہ بوڑا بزرگ مسکرانے لگا اور کہا بیٹا میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیرے چہرے پر بے شک نکلی داری ہے لیکن چہرے پر دیکھ کر ہی مجھے پتا چل گیا کہ تم کوئی امام صاحب یا کوئی بوڑے بزرگ نہیں مجھے پتا ہے تو ہم تمہارا امتحان لینے کے لئے آئے ہیں تم ہمارا امتحان مجھے پتا ہے تم ہمارا امتحان لینے کے لئے آئے ہو اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تیری شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے یا اخر بوڑے بزرگ کو کیسے پتا چلا تو اس بابے نے کہا بیٹا میں یہ تو نہیں جانتا کہ تم کون ہو لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی عام شخصیت نہیں ہو پھر سلطان نے پوچھا بابا جی آپ کو کیسے پتا چلا کہ فنا مسافر نمازی ہے اور فنا بے نمازی تو بوڑے بزرگ نے کہا بیٹا جو انسان پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی ایک عجیب سا نور ہوتا ہے اور وہ نور کوئی بھی عبادت کرنے سے نہیں آتا جو نماز کے پڑھنے سے آتا ہے اور حضور بیٹا جو آدمی پانچ وقت کا نمازی ہوتا ہے اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی خشبو آتی ہے اور اس خشبو کو صرف پانچ وقت کا نمازی ہی سوم کر بتا سکتا ہے اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلان شخص نمازی ہے اور فلان شخص بے نمازی اور اس لئے آج تک ہمارے گاؤں کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو بے نمازی ہو یہ سن کر سلطان صلی اللہ علیہ وآیوی بڑے حیران ہو گئے اور پھر سلطان صلی اللہ علیہ نے ان گوانوں کو بتایا کہ میں وقت کا سلطان سلطان صلی اللہ علیہ وآیوی ہوں اور جب انہوں نے سنا کہ سلطان صلی اللہ علیہ وآیوی ہمارے گاؤں میں آیا ہے تو انہوں نے بہت بڑے جشن کا انتظام کیا اور پھر وہ گاؤں اپنی تاریخ سلطنت کا سب سے مشہور گاؤں بن گیا